عدل کی یا معاشد یا عدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ عدل صرف عدالت تک نہیں ہے غیر صاحب تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں ایک عدل ہے اپنے سے اوپر والے کے ساتھ حکمران کے ساتھ ریایہ عدل کرے ایک ہے اپنے سے ماتحاد کے ساتھ اور جو حکمران ہے وہ بھی ریایہ کے ساتھ وہ ریایہ سے ایک قسم یہ ہے میں اس کو آسان کر دیتا حکمران سے شروع کرتے ہیں حکمران اپنی ریایہ کے ساتھ عدل کرے سبحان اللہ وہ باپ ہوتا ہے وہ سرپرست ہوتا ہے خاندان کے سربراہ کی طرح ہوتا ہے تو وہ شفقت سے پیش آئے اور ان کے معاملات حل کرے جس طرح حضرت عمر کہتے تھے اگر فرات کے کنارے کتہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا یہ اس کی ذمہ داری ہے ایک یہ ہے کہ ریایہ اپنے سلطان کے ساتھ عدل کرے حدیث پاک ہے کہ ریایہ خیر خائی کرے اپنے حکمران کے ساتھ اس کے لئے دعائیں کرے تاکہ نظام بہتر چلے اور تیسری جو قسم عدل کی وہ ہے اپنے ہم سر کے ساتھ جو کلیگز ہیں جو معاصر ہیں ایک زمانے میں رہتے ہیں ایک عہدہ ہے ان کے ساتھ عدل کرے یہ تین دائرے ہیں عدل کے ایک بات میں خصوصی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں ترکی کے سلطان تھے سلطان مراد ایسا شاہ مراد نے ایک میمار کو مسجد بنانے کا حکم دیا اس نے بناتے ہوئے کئی کوتا ہی ہوئی اس کی دیوار ٹیڑی ہو گئے شاہ مراد نے حکم دیا اس کا ہاتھ کار دیا جائے اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا جب مقدمہ پیش کیا تو سلطان مراد کو ملزم کے طور پر بلایا گیا وہ پیش ہوا قاضی نے علامہ کہتے ہیں فیل کساس گفت قاضی فیل کساس آمد حیات قاضی نے کہا یہ تو رب کا اصول ہے کساس میں زندگی ہے حیات ہے حیات ہے اور تُو نے اس کا ہاتھ کٹا ہے تو قرآن کی مطابق تیرا ہاتھ کٹا جائے گا اور علامہ اکبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس قیفیت کو بیان کیا عبد مسلم کم تراز احرار نیست خون شاہ رنگی تراز میمار نیست کہ یہ جو عبد مسلم ہے غلام ہے ٹھیک ہے میمار ہے مزدور ہے لیکن وہ احرار سے کم درجہ نہیں رکھتا عدل میں اس کی عزت اور وقار بھی اتنا ہی ہے اس کا احترام بھی اتنا ہی ہے اور کیا جو بادشاہ کا خون ہے وہ زیادہ رنگین ہوتا ہے میمار کے خون سے اور پھر اس کے ساتھ علامہ نے آخر میں جو سبق دیا یافت مورِ بر سلیمانِ زفر ستوتِ آئینِ پیغمبر نگر دیکھتے نہیں ہو کہ ایک مور ایک چیوٹی کی حیثیت رکھنے والا میمار وقت کے سلیمان پر شاہ مراد پر سبقت لے گیا ہے اور ستوت لے گیا ہے یہ ہے آئینِ پیغمبر کی ستوت روب دب دبا سلطان مراد کہتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ یہ بات سن کر فیصلہ سن کر آگے کیا تو اس میمار نے ماف کر دیا اس نے کہا میرے لئے اتنا کافی ہے تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے نظامِ ادل ادل کا فیضان ہے کہ جس میں شاہ و گدہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں آج ضرورت ہے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردون تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوشِ محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجِ سرے دارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے خوابہ کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا اور اگر چاہوں تو نقشہ کھیج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوطر ہے وہ نظارہ وہ واقعی تخیل میں جب یہ باتیں سنتی ہیں نجی ایمان تازہ نہیں ہو جاتا ایک آدمی کیفیت نہیں پیدا جاتی ہے انصاف اور عدل اگر معاشرے میں ہو اس کی برکات اور سمرات بھی تو ہوتے ہوں گے وہ کیا ہے بلکل ہوتے ہیں یہ صرف عدالت ہوگا انصاف نہیں میں کہہ رہا پورے معاشرے میں عدل کا مطلب ہے استاد کی چیئر پر اگر شاگرد بیٹھے گا یہ بھی ظلم ہے استاد اگر اپنے وقت پر پورا نہیں اترے گا نہیں پڑھائے گا جو آپ سوال فرما رہے تھے یہ بھی ظلم ہے والد اگر ایک کو زیادہ شفقت دیتا ہے ایک بچے کو دوسرے کو کم دیتا ہے یہ بھی ظلم ہے خامد بیگی کے حقوق پورے نہیں کرتا یہ بھی ظلم ہے گاہک جو ہے وہ دکاندار کا احترام نہیں کرتا یہ بھی ظلم میں آئے گا یہ پورا نظام عدل سے جڑا ہوا ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کتنے خوبصورت خیال کا اظہار فرمایا تھا کہ ملک جو ہوتا ہے سلطنت یہ کفر کی وجہ سے باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی وجہ سے باقی نہیں رہ سکتی اور یہ ایک حقیقت ہے جہاں عدل ہٹ جاتا ہے عدل کا متضاد ظلم ہے جہاں ظلم آتا ہے وہ ریاستیں بھی باقی نہیں رہتی وہ معاشرے بھی باقی نہیں رہتے